بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں جی محبت چھوڑ دی میں نے ٹونٹی نمبرز کی اپیسوڈ جو چلے گی اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے بڑے مزے کی اپیسوڈ آئے گی اس میں جناب یہ ہے سہر کی ماں اور وہ بتا رہی ہے جو گاؤں میں بندہ رہتا ہے اس کی وہ شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ پہلا خامد اس کا آر ایڈی فوت ہو چکا یا چھوڑ چکا یہ جناب اب اس نے بتایا اس کو کہ پیسے تمہیں دیئے زیور تمہیں دے دیئے اب تم کیا چاہتے ہو ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو یہ کہنا ہے سہر کی ماں کا اور وہ جناب آگے سے جو تڑییں بہت لگاتا ہے سہر کے گھر بھی آ گیا تھا اور اس نے نوکرانی کے ساتھ مل کر کافی حد تک اس کو پریشان بھی کیا تھا لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سہر کے گھر کا پتا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مالدار اسامی ہے تو اگر یہ میرے کابو آ گئی تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے ہی پیسے نکلوا ہوں گا یہ اس کی جناب سوچ ہے اس کے بعد اب یہ سہر کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو اس کا خامد ہے جناب عمر وہ بھی وہاں پہنچ گیا تو کیونکہ یہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے بچہ جو ہے ان کا وہ بھی ادھر ہی ایڈمیٹ ہے جناب اور یہ گیس اس کو لگی ہوتی ہے اور یہ ابھی پریشان بھی ہے اور ایزی سلسلے میں جب وہ بات کرتا ہے کومل سے تو کومل اس کو کہتی ہے ریسٹ کر لو تو اس نے کہا میں ریسٹ نہیں کروں گا بیٹا میرا ادھر گیس لگی ہوئی ہے اور میں ادھر وہ آئی سی یو میں ہے اور تمہیں مجھے مشورہ دے رہی ہو کہ میں حرام کر لوں تو یہ جناب اس کے بعد یہ عمر پوچھ رہا ہے کہ سہر مجھے یہ بتاؤ کیا پریشان نہیں ہے بھئی تو اس نے کہا جی کہ ماں سے بات ہوئی اور میں پریشان ہو گئی اگر کسی بھی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا تو کچھ نہیں ہوگا اور اسی اسلام میں وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور عمر جو ہے یہ جناب اس کا فون اٹھا لیتا ہے اور فون کے اوپر کون ہے اب یہ ایک بڑے مزے کی ہی سیچویشن بنیں گی دوسری طرف یہ ہے جناب کومل اور کومل بات کر رہی ہے رشتے کے بارے میں بتا رہی ہے کہ زین کی شادی ہم کیوں نہ اس بندے سے کر دیں اب جو عمر اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے یہ ایج میں زیادہ ہے مجھے ایج لگتا ہے تو زیباش میں کیا پروپرم ہے اگر ہم اس کے ساتھ شادی کر دیں تو اب زیباش جو ہے وہ جناب اس کا پہلا منگیتر ہے اور یہ اب بھی لڑک رہی ہے اس کے پیچھے تو یہ اب صورتحال جب کھلے گی تو بڑا ہی مزا آنے والا ہے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہمارا یہ پروپرمو آپ کو اگر پسند آیا ہو تو کل کی جو اپیسوڈ آئے گی ضرور دیکھئے گا ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے اوپر دوبارہ بات چیت کریں گے آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہتے ہیں اس کے لیے تھینکیو ویری مچ آپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ